آپ یہ جانتے ہیں کہ چائنہ کو ایک گیرہ ڈالنے کی کوشش کی گئی آسٹریلیا سے لے کے انڈیا تک اور بھارت کے ساتھ امریکہ کے جو معاہدے ہوئے ہیں ان معاہدوں میں دونوں موالک ایک دوسرے کی بری بہری اور فرزائی یہ تمام راستے اڈے موڈی ڈیز کو لائک کرنا نہ بھولیے گا تو چلیے دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کل انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی اس طرح کا بیانیاں دیا جا رہا تھا کہ جناب چائنہ جو ہے وہ سنگل انٹی جسے کہنا چاہیے ہیں سنگل ایک انیمی ہے دنیا کا اور چائنہ سے جڑے ہوئے جتنے بھی موالک ہیں اس میں ہمارا اور نورتھ کوریا کا بڑی تصریح کے ساتھ نام لیا جا رہا تھا کہ یہ سارے ایکسز آف ایول ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ٹویسٹ آئی ہے پہلے اسلام ایک انیمی تھا ویسٹ کا بھی اور یورپ کا بھی اور اب اس کی جگہ پہ چائنہ ریپلیس کر دیا گیا گزشتہ کو کم از کم تین چار پانچ ماہ میں چپکے سے آپ نے بھی یہ بات محسوس کی ہے اور ہمیں چائنہ کے کھاتے میں یا کوٹے میں رگڑا مل رہا آپ پڑے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے اور بالخصوص یہ جو لاسٹ ہیں تو انہوں نے تو بقاعدہ کلیر کٹ نومینیٹ کر رہے ہیں چائنہ کو اس ساری صورتحال میں اور کورڈ نائنٹین کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی لیبارتری میں یہ بنایا گیا دیکھیں انٹرنیشنل پولیٹکس میں رزوان سب یہ پہلی بار نہیں ہوا مختلف طریقوں سے چائنہ کو جو ہے وہ کنٹین کرنے کی یا اس کو محدود کرنے کی کوششیں جو ہے وہ معاشی اعتبار سے اور دیکھیں جو ری شفل آیا نا بیسیکلی امریکن پولیسی کے اندر یہ ٹرمپ کے آنے سے پہلے آ چکا تھا یہ اوباما کے دور میں آ چکا تھا بیسیکلی یہ ہماری وجہ سے نہیں آیا ہم نے تو دیکھیں آپ جو بوتے ہیں وہ کارتے ہیں ہم نے ان کے لیے سر کیا پیسے لیے اور ایکسیمیزم جو ہے وہ بویا اپنے معاشی کے اندر جس کو ہم نے کون سے دویا اور بے تاشا کون دیا ہم نے اب جو موڑی نے بویا ہے جو بھی انٹرنیشنل سینیلیو بنے جو وہاں پہ اس نے بویا ہے نفرت وہی ہے وہاں پہ اس نے جو ہے وہ ستم اور ظلم بویا ہے وہ اس نے کٹنا ہے اب رہ گئی انٹرنیشنل پولیٹیکسی بات تو یہ جب شفل آیا اوباما کے دور میں تو بیسیکلی یہ اسی وجہ سے آیا کہ چین کے اگینس جو ہے ان کو کھڑا کیا جائے اور چین کے ساتھ چونکہ پاکستان کھڑا ہے تو پاکستان کے ساتھ کے اوپر بھی ان کو بٹھا دیا جائے بلائے طور پر تو یہ وہی پالیسی ہے اور اسی کو آگے وہ کانٹینیو کر رہے ہیں اور انتظار سمرکہ ہے کہ ان کے لوگ وہاں سے نکلیں افغانستان سے اور ادھر سے جو ہے وہ ان کو کہا جائے کہ جی آپ شروع کر دیں مجھے یہ لگتا ہے باقی آنے والے دن بتا دیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے فاروقی صاحب اس پہ تھوڑا سا آخری منٹ ہے میں آپ کا بھی بٹھ لینا چاہ رہا دیکھئے رجی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ دن پہلے بی بی سی کی ایک ریپورڈ تھی وہ ریپورڈ ایک دن بی بی سی کی ویب سائٹ پہ رہی اس کے بعد میں رقائب ہو گئی پھر دوبارہ نہیں دکھائی گئی اس میں تھا کہ دنیا کی تاریخ کے مختلف واقعات کا حوالہ دیتے ہو یہ کہا گیا محقین کے مطابق کہ جب کوئی طاقت ابرتی ہے تو اس سے پہلے جو طاقت موجود ہوتی ہے وہ ابرنے والی طاقت کو ہمیشہ پچلنے کی کوشش کرتی ہے اور انہوں نے مختلف حوالے دے کہ بتایا جیسے ورڈ وار جو تھی اس میں جنمی جب ابر رہا تھا تو انگلینٹ کے لیے وہ نقصان دے تھا آج چائنہ ابر رہا ہے تو وہ امریکہ کے لیے نقصان دے ہے تو آپ دیکھیں یہ بلوکس ایک دفعہ پھر دنیا بلوکس میں تقسیم ہوگی کرونا کے بعد کی جو دنیا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس میں کیا چائنہ اکیلہ ہے یا چائنہ کے ساتھ کوئی اور اس کے تحادی ممالک بنے گے اگر کوئی ایسا الائنس بنتا ہے تو اس الائنس کی مضبوطی کتنی ہے وہ فوجی اعتبار سے امریکہ کو کتنا جواب دے سکتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی دنیا میں عالمی جنگ ہونی چاہیے یا ایسے حالات ہونے چاہیے لیکن معاملات جس طرف جا رہے ہیں آپ یہ جانتے ہیں کہ چائنہ کوئی گیرہ ڈالنے کی کوشش کی گئی آسٹریلیا سے لے کے انڈیا تک اور بھارت کے ساتھ امریکہ کے جو معاہدے ہوئے ہیں ان معاہدوں میں دونوں ممالک ایک دوسرے کی بری بیری اور فرزائی یہ تمام راستے اڈے ہر چیز استعمال کر رکھتے ہیں یہ معاہدہ ہو چکا ہے دونوں گنگوں کے درمیان تو یہ ایک ایسا الارمنگ وقت جو ہے کہ مستقبل میں آنے والا ہے اس میں جہاں تک پاکستان کی بات ہے پاکستان کو بہت سوچ سمجھ کے اپنا مستقبل جو ہے اس کا راستے کا تحیل کرنا پڑے گا ہم ایک دم سے کسی ایک بلوک میں اچانک مکمل طور پر نہیں جا سکتے ماضی کے تجربات ہمارے سامنے ہیں امریکہ ہمیں بار بار اپنے ساتھ رکھے بلکہ ستر سال اپنے ساتھ رکھے ہمارے ساتھ رکھے ہمیں چائنہ بھی دینا ہے لیکن پاکستان کو ایک ایسی پوزیشن میں بھی رکھ رہا ہے جہاں اس کی اپنی سالمیت کو کوئی نقصال نہ پہنچے بلکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ اور جناب نئیم حنیف صاحب آج آپ پہلی دفعہ ہمارے پروگرام میں جلبہ فروز ہوئے سمارٹ اپیرنس کے ساتھ چلے ویڈیو پر بات کرتے ہیں تو پہلے میں بتاتا ہو ٹرامپ اور چائنہ کی یہ لڑائی کیسے شروع ہوئی امریکی رسٹوپتی چین نے جو لاپروہ ہی کی ہے اس کے بعد چین کے سامنے بڑے ہوئے ٹیریف جھیلنے کا ہی ایک ماتر راستہ بچ جاتا ہے ٹرامپ نے سکروار کو اس سوال کے جواب میں یہ بات کہی ہے جس میں چین پر دنڈ سروپ ٹیریف بڑھانے کی بات کی جائے رہی تھی ٹرامپ نے کہا نشجد طور پر یہ ایک بکلب ہے انہوں نے آگے کہا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کی آگے کیا ہونے جا رہا ہے چین کے نجریے سے بہت کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہوا ہے نشجہ ہی اس سے ہم لوگ خوش نہیں ہیں سبھی ایک سو بیراشی دیشوں کے لیے یہ برا دور ہے اس سے پہلے ایک ٹی وی انٹریو میں امریکی بیدش منتری مائی پومپیوں نے بھی چین پر کرونا وائرس کی ماملے میں جانکری چھپانے کا آرورپ لگایا تھا پومپیوں نے کہا تھا حالانکہ چین کہہ رہا ہے کہ اس نے ساری جانکری دی ہے لیکن اب تک ہمارے پاس اس وائرس کے سیمپل تک موجود نہیں ہے ہم لوگ اب تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ خطرہ کتنا بڑا تھا انہوں نے آگے کہا کہ چین کہتا ہے کرونا وائرس کہاں سے پھیلا اس بات کی جانکری انہیں نہیں ہے لیکن چین میں رہنے والا اگر کوئی ویکتی اس سمبند میں بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں ان تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے انہیں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنے کو کہا گیا ہے پہلے بھی انہیں روک کر ہماری چرچہ کو سمابت کیا جا چکا ہے پومپیوں نے کہا کہ کوئی بھی بشوشنی پارٹنر اپنے ساجیدہ دیش کے ساتھ اس طرح بیوہر نہیں کرتا خاص کر جب وہ مصیبت میں ہو ہمیں اس ماملے میں جمعیداری تہہ کرنی ہوگی کہ آخر کار کرونا چین کے وہان سے پورے وشو میں کیسے فیلا ڈونلڈ ٹرمپ سے سوال کیا گیا کہ کیا انہوں نے ایسا کچھ دیکھا ہے کہ جس سے یہ معلوم پڑے کہ چین کے وہان انسٹیوٹ آف وائرولوجی سے کرونا وائرس پیدا ہوا جواب میں ٹرمپ نے کہا کہ WHO کو شرم آنی چاہیے کیونکہ وہ چین کے لیے پبلک ریلیشن ایجنسی کی طرح ہے اب یہ سب سن کے پاکستان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان سب کے بعد امریکہ چائنا کے خلاب ایکشن کے طور پر چائنا کے ساتھ چائنا کے سارے الائید کنٹری کو بھی تباہ کر دے گا جیسے کی جورج بوش نے ایکشن آف ایویل کنٹریز کو کیا تھا بوش کے ایکشن آف ایویل کنٹریز کے لیچٹ میں ایراک ایران اور نورت کوریا تھا اور آپ کو پتائی ہوگا کہ ان تری کنٹریز کی اب کیا حالت ہے ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ اگر وہی کیا تو پاکستان دنیا کی نقصے سے بیٹ جائے گا پاکستان کو لگتا ہے کہ امریکہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے انڈیا کا استعمال کرے گا اور انڈیا آرمی تو پاکستان کو اکیلے ہی ہرا سکتا ہے اور اگر امریکہ مل گیا تو پاکستان کے پاس کوئی چانس بھی نہیں رہے گا بچنے کا اگر پاکستان اگر اچھے دوست چونتا دنیا میں تو آج اس کی یہ حالت نہیں ہوتی پاکستان کو اب انڈیا سے نہیں بلکہ دنیا کی سپر پاور امریکہ سے بھی خطرہ ہے اگر پاکستان ہر چیز میں ساجیز ڈھوننے کی جگہ سوچے کی کیوں دنیا ان کے اتنے خلاف ہے تو ان کی کچھ ترقی ہو سکتی ہے خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک ضرور کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا Thank you very much شکریہ